مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک حضور بوراک پہ گئے مسجد اقصہ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے پہلے آسمان سے لے کر کے ساتھویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے ساتھویں آسمان سے لے کر صدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے صدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے یہ پانچ مرحلتیں مکمل ہو گئے اب آواز آئی ادن منی یا احمد تو محبوب کریم نے قدم اٹھایا ایک قدم اٹھا ان پانچ مرحل میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ یہاں سے پہلے آسمان ساتھویں آسمان ساتھویں آسمان سے صدرہ اور وہاں سے جہاں تک رف رف گیا ان پانچ مرحل میں ٹوٹل جتنا فاصلہ تے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ تے ہوا یہ میرے حضور کی رفتار کا عالم ہے اللہ اکبر پھر آواز آئی محبوب آگے بڑی حضور نے پھر قدم اٹھایا تو پانچ مرحل اور پانچ مرحل کے برابر ایک قدم ان چھے مرحلوں میں جتنا فاصلہ تے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ تے ہوا آواز آتی گئی قدم اٹھتے گئے بڑا اے محمد کریم احمد قریب آ سرور ممجد نصار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے اٹھے جو کسر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہ کیا لمحے تھے کوئی تھا ہی نہیں وہاں کوئی کیا بتائے سما دنا فتہ دنا اللہ اکبر پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اب وہ قربت کا کیا عالم تھا کوئی پیمانے نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی زاویے نہیں ہیں کہ جن سے اس قربت کو بیان کیا جا سکے میرے رب نے خود بیان کیا کہا کہ کیسی قربت ہوئی جس طرح دو کمانے ملتی ہیں اب دو کمانوں کے ملنے کا کیا مطلب حضرت امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ محاورہ عرب کے مطابق بیان کیا گیا ہے محاورہ عرب کیا تھا کہ جب دو سردار قوموں کے آپس میں صلح کرتے ہیں تو اپنی محبت کا اپنی سلو کا اعلان اس طرح کرتے کہ کلے میدان میں آتے اور اپنی اپنی کمانے لے کر کے ان کو جھوڑتے بھرے مجمع کے سامنے باقی قبائل کے امائدین بھی ہوتے تو کمانے جھوڑ کر کے ان سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں سردار دو ہیں لیکن ہماری باہمی محبت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری کمانے بھی دو ہیں لیکن ان سے اب نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا تو ہماری کمانے اگرچہ دو ہیں ہم نے کمانے جھوڑ لی ہیں ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا تو امام سیوتی کہتے ہیں یہ محاورہ عرب کے مطابق بتایا گیا کہ جس طرح تم کمانے جوڑتے ہوں اور تمہاری کمانے دو ہوتی ہیں نکل نکلنے والا تیر ایک ہوتا ہے تو کہا سن لو یہ میرا محبوب ہے اور ہماری کمانے اگرچہ دو ہیں کمان ایک نہیں ہوئی الوحیت اور عبدیت کی کمانے الگ الگ ہیں لیکن خبردار تیر ایک ہی ہوگا اب محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ایسے کفار کی جانب پھینکے شاہت الوجو اللہم عرب قلوبہم وزلزل اقدامہم حضور کنکر پھینکتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمیتا محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے ہیں یہ تُو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے ہیں اس لیے کہ کمانے دو ہیں نکلنے والا تیر ایک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں بات ایک ہے کمانے دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہوگا اس لیے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول اللہ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا جس نے رسول اللہ سے لانے جنگ کیا اس نے اللہ سے لانے جنگ کیا اس لیے کہ محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے ہیں یہ تُو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے تو کہا کہ اتنی قربت ہوئی اتنی قربت ہوئی جس طرح کمانے جڑتی ہیں اچھا یہ تو سمجھانے کے لیے تھا کہا او آدنا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہانی بیان کی باقی رہی بات قربت کی او آدنا قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی اب اس کو کیسے بیان کریں یہاں اکل سوخت اپا ہے یہاں فہم و ادراک دم بخود ہیں کہ کیا بیان کیا جائے یہ ایک تمثیل تھی کہا تمہارے سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے جس طرح کمانے جڑتی ہیں باقی بات قربت کی او آدنا قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا دیکھا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما قذب الفعاد و مارا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی بلکہ اس کی تستیق کی تو مطلب کیا کہ قلب مصطفیٰ نے جمال الہی پہلے دیکھا تھا آنکھ نے آج دیکھا تھا تو آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو درد بن کے دل میں رہتا تھا جس کی تمنائیں بیتاب رہتی تھی جس کے لیے راتوں کے رت جگہ تھے جس کے لیے سہری کے سجدے تھے جس کے لیے خلوت میں توبہ کے آنسو تھے کیا یہ وہی ہے جب دل سے آنکھ نے پوچھا تو دل پکار اٹھا ہاں یہ وہی ہے یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو دل میں رہتا ہو جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے اسے ہی تو میراج کہتے ہیں ما قذب الفوادو ما را جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اس کی تقذیب نہیں کی مطلب کیا دل نے پہلے ہی دیکھا تھا آنکھ نے آج دیکھا اللہ اکبر ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ دیکھے دل پہلے دیکھنے قبر میں سوال ہوتا ہے من ربوں کا ما دینوں کا تیرا رب کو انہیں تیرا دین کیا ہے پھر حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوتی ہیں تو پوچھا جاتا ہے ما کنتا تقولو فی حاضر وجل تو ابو جل کیا کہتا ہے ہاتھ لا عدری ہائی افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے ابو لہب سے سوال ہوتا قبر میں یہ کون ہے وہ کہتا ہے ہاتھ لا عدری ہائی افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بکھیرتا تھا جانتا نہیں تو اوجریوں کس پر ڈلواتا تھا جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابل آیا تھا جانتا نہیں تو دارو ندوہ میں بیٹھ کے سازشیں کس کے خلاف تیار کی تھی کس کی گرفتاری کے لیے سو سرخ اونٹ انام رکھا تھا تین سو اوکیا چاندی کس کے لیے انام رکھی تھی لیکن کہتا ہے ہاتھ لا عدری ہائی افسوس میں نہیں جانتا یہ کون کہہ رہے جو ساری زندگی میرے حضور کو دیکھتا رہا آج قبر میں اترتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور چودہ صدیان گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں علم الدین بتا یہ کون ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے واسطے وہ کسی نے کہا نا آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے یہ تو بخت سبر گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے تو کہا کہ یہ بتا کون ہے تو اس نے کہا پیچھے ہٹو پہلے مجھے قدم تو چوم لینے دو اگر میں جانتا نہیں تو درود کیوں پڑتا تھا اگر پہچانتا نہیں تو کسیدے کیوں گاتا تھا اگر جانتا نہیں تو جان جیسی متائے عزیز کیوں واردی تھی اللہ اکبر ذرا غور کیجئے جس نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے ہاتھ لا عدری افسوس میں نہیں جانتا اور جو صدیوں بعد مومن سال قبر میں اترتا ہے عاشق رسول قبر میں اترتا ہے تو وہ کہتا ہے ساری زندگی میں تو راہیں ہی ان کی تکتا رہا مجھے تو پیر میر علی شاہ نے پورا نقشہ بتایا تھا مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفت اکھ مستانی ہیں مخمور رکھی ہیں نہ مدبریاں یہ تو وہی ہیں میں تو ساری زندگی ان کے انتظار میں کھڑا رہا شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی کہا میری تو زندگی گزر گئی ان کی راہیں تکتے ہوئے ان کا انتظار کرتے ہوئے اچھا جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا اور جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے اقبال بولے در دلے مسلم مقامِ مصطفیٰز مصطفیٰز آبروِ مازِ نامِ مصطفیٰز کہا مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے تو ہر مومن کے دل نے تو حضور کو دیکھا ہے اگرچہ آنکھ نے نہیں دیکھا دل نے جو دیکھا ہو جب وہ آنکھ میں آئے یہی تو پھر بھانکپن ہے زندگی کا یہی تو اروج ہے یہی تو میراج زندگی ہے اس لیے قلبِ مصطفیٰز نے تو پہلے دیکھا تھا آنکھ نے آج دیکھا آنکھ نے دل سے پوچھا کیا یہ وہی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی جب آگے بات کیجئے کہا تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے اسے دیکھا کے نہ دیکھا اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں دو بار دیکھا سورة نجم کے اندر بھی اس نے اپنے عبد سے بات کی اور وہاں بھی دیکھئے یہاں بھی عبد کا لفظ بولا گیا یہ اس لیے کہ اتنی قربتیں نصیب ہوئی تو کوئی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی عزبتوں کو دیکھ کر کے انہیں ابن اللہ کہہ دیا تو یہاں کوئی اشتباہ کا شکار نہ ہو جائے کہا دیکھو اتنی قربتوں کے باوجود عبد عبد رہا مابود مابود رہا عبد اور مابود کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ مٹا نہیں وہ برقرار رہا لیکن ملاقات بھی ہوئی قربت کی بھی انتہا ہو گئی لیکن اس کے باوجود عبد اور مابود کا بہمی فرق بھی باقی رہا اور اس نے اپنے بندہ خاص کو بہت کچھ حطا کیا جھولیاں بھر دی حضور بارگاہ حزدی میں حاضر ہوئے تو حرص کیت تہیاتو للہ وصولاواتو ودو یہ بات کہ مالک میری جانی مالی بطنی ساری عبادتیں تیرے لیے یہ مراج کی حکایت ہے جو ہم تشہود پڑھتے ہیں اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو فرمایت تو سلام اور رحمتیں اور برکتیں محبوب پہ نازل ہوئیں اور سلامتیوں کا یہ وعدہ حضور کی امت کے حصے میں بھی آیا جب حضور نے جواب دیا یہ سلامتی ہمارے لیے اور نیک سالے اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے تو حضور نے گناہگاروں کا ذکر اپنی آغوش میں لے کر کے کیا جمع کے سیغے کے ساتھ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالح صالحین کا ذکر کیا لیکن علینا کے اندر جو جمع کی ضمیر ہے اس میں گناہگاروں کو بھی سمیٹ لیا اللہ اکبر یہ حضور کی شان ہے حضور نے گناہگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں جوڑا ہے مراج کی ان خلوتوں میں پہنچ کر بھی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور حشر کا دن بھی ہوگا تو حضور گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے تو وہ عبد خاص نے وہاں پہنچ کر کے بھی گناہگار امت کو یاد رکھا اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت اللہ کی حضور اس کی گزارشیں گی اور میراج اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انام ہے حضور کی بلندیاں حضور کا عروج آقا کی عظمتوں کا بانکپن تو ہے ہی ہے لیکن اس سے گناہگار امت کا بھی کام بن گیا ان کی بخشش ان کی مغفرت اور ان کے لیے نزول رحمت کا ذریعہ بن گیا موسیقی موسیقی